حضرت نوح علیہ السلام آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی گمرہ قوم کی سرکشی اور عذیت رسانی پر چھ سو پچاس برس تک نوحہ کیا مختلف حدیثوں اور روایتوں میں آپ کا نام عبدالعالی، عبدالملک، عبدالشکور، عبدالغفار اور سکن بتایا گیا ہے آپ گداز جسم بلندوبالا قط کے انسان تھے چہرہ پتلہ آنکھیں بڑی اور دہلی گھنی تھی خدا نے آپ کو پچیس سو سال کی زندگی عطا کی لیکن اس عمر میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ کب آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے کسی روایت میں آٹھ سو پچاس برس کسی روایت میں آٹھ سو چالیس برس کسی روایت میں آٹھ سو ساٹھ برس کسی میں چار سو برس کسی میں دو سو پچاس برس تحریر کیا گیا ہے تبری میں صرف پچاس برس تحریر ہے جو میرے خیال میں کتاب کی غلطی کا شاخصانہ ہے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے چھ سو پچاس سال تک تبلیغی خدمات انجام دی لیکن چونکہ آپ عبیل کی اولادوں پر مبعوث ہوئے تھے جو ابتدا ہی سے گمراہ سرکش آتش پرست زناکار جرائم پیشہ اور نافرمان تھی اس لیے آپ کی تبلیغی کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برامت نہ ہوا اور آپ کے چھانے والوں کی تعداد اسی سے زیادہ نہ ہو سکی آپ پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا قبل نبوت بھی آپ اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے اور انتہائی عبادت گزار متقی پریزگار اور خدا پرست تھے اپنی قوم کی عیزہ رسانیوں سے پریشان ہو کر آپ نے ان سے الہد کی اختیار کر لی تھی اور کوفے کے قریب سمت فراد کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر رہتے تھے اور وہیں ہمہ وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے علامہ مجلسی ابن تعوث کے حوالے سے رقم تراز ہے کی جب آپ کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا تو آپ کی خدمت میں جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نوح تم گوشہ نشی کیوں ہو تم باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو آپ نے فرمایا یہ قوم بڑی بیکار ہے نہ میری سنتی ہے نہ میری طرف رخ کرتی ہے اور نہ مجھے پہچانتی ہے جبرائیل نے فرمایا اگر یہ لوگ نرمی سے راہ راست پر آنے کو تیار نہیں ہیں تو ان سے جہاد کرو آپ نے فرمایا میں ان کے مقابلے میں جہاد کی طاقت و طوانائی نہیں رکھتا جبرائیل نے کہا اگر خدا طاقت و طوانائی عطا کرتے تو جہاد کرو گے آپ نے فرمایا یقیناً میں جہاد کروں گا اس پر جبرائیل نے کہا اے نوح میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اس وقت اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے بعد سلام کے کہا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت و طوانائی دے کر نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے اب تم تبلیغ کے لیے گوشہ چھوڑ کر میدان میں نکلو اور فریضہِ نبوت ادا کرو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا یہ سننا تھا کہ نوح علیہ السلام از محمد کے ساتھ ایک سفید اصا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خدای طاقتوں کو سمیٹ کر تبلیغ کی غرض سے ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں لوگ عید کے خوشیاں منا رہے تھے آتش پرستی میں مشغول تھے اور آگ بھڑک رہی تھی آپ نے نعرہِ توحید بلند کیا اور فرمایا اے گمراہ قوم کے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے شیطانی جامع پہن رکھا ہے حقیقی خدا سے منحریف ہو کر آگ اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خداِ وحدہ اللہ شریک کی اطاعت کرو میں تم سے یہی اقدار لینے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم پر نبی مقادر کیا ہے مگر بدبختوں نے ایک نہ سنی حالا کی ان پر حیبت تاری ہوئی اور ان کا آتش قدا گل ہو گیا آتش قدا کے گل ہونے اور حضرت نوہ کی اس دلرانہ گفتگو سے ایک طرف تو آتش پرستوں پر خوف و حراس اور سراسیمگی کے آثار تاری تھے اور دوسری طرف امورہ بنت حمران نامی ایک حسین و جمیل دوشیزہ پر ان کلمات کا یہ اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں اس کا ایمان لانا تھا کہ پوری قوم پوری بستی میں تہلکہ مچ گیا امورہ کا خوف زدہ باپ اس پر اس قدر بے رحم ہوا کہ اس نے بیٹی کو قید کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ جب تک وہ اپنے اس فیل پر توبہ نہیں کرے گی اس کا کھانا پانی بند رہے گا وہ زندہ رہے چاہے مر جائے رفتہ رفتہ امورہ کا ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور جب دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو وہ پہلے سے بہتر حالات میں تھی اور اس کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا لوگوں نے استجابانہ لہجے میں اس سے بوچھا کہ وہ ایک سال بھر تک بغیر کھانا اور پانی کے کیوں کر زندہ رہی اس نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس سے میری جان لگو پر آ گئی تو زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو میں نے نوح کے پروردگار سے دعا کی اور مجھے بہتر سے بہتر کھانا اور پانی ملنے لگا بائجاز حضرت نوح علیہ السلام میرے کمرے میں آتے تھے اور مجھے سیرو سیراب کر کے چلے جاتے تھے اس لیے میں تنومند اور تندرست ہوں یہی امورہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی اور ان کے بطن سے سام کی ولادت عمل میں آئی بہرحال امورہ بنت حمران کے یہ موجزہ نومہ واقعات بھی قابیل کے اولادوں پر اثر انداز نہ ہوئے کیونکہ یہ پوری قوم ابتداہی سے آتیش پرست اور بد پرست تھی مستجاد یہ کہ ان سے حضرت شیس علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی اختلاف کر لیا تھا اور ان کے ساتھ بھی انسانیت سوز حرکتوں اور برائیوں کی طرف مائل ہو گئے تھے آتیش پرستی بد پرستی زناکاری آبرو ریزی شراب خوری اور بدعملی ان کا مقدر بن چکی تھی پھر شیطان بھی ان کی بدکاریوں میں ان کا مہین و مددگار تھا اس لیے اس وقت کا پورا انسانی معاشر برائیوں اور بدعماریوں کے سمندر میں غرق ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام چھ سو پچاس سال تک اس عام کی اصلاح کے لیے سرگردان اور پریشان رہے اور جب زمین پر اس عام کے گناہوں اور ماسیت کا بوجھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ برامت نہ ہو سکا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور فریاد کی کہ آئیں پروردگار اس عام پر اپنا عذاب نازل فرما اور انہیں نے اس تو نابود کر دے اللہ نے نوح علیہ السلام کی یہ فریاد سن لی لیکن اس کے ساتھ ہی جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا کہ اے نوح تم اپنی قوم کو میرے عذاب کی خبر بھی دیتے رہو اور انہیں راہ راست پر آنے کا موقع بھی فراہم کرتے رہو اس پر نوح علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ فی الحال عورتوں کو اقیمہ کر دیا جائے تاکہ وقت عذاب بچے محفوظ رہ سکیں خدا نے نوح علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی عورتوں کو اقیمہ کر دیا گیا اور ان کا بچہ جنہ بند ہو گیا اس کے بعد حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کے بارے میں بتاتے رہے یہاں تک کی ایک زمانہ گزر گیا اور خدا نے انہیں کشتی کی تیاری کا حکم دیا موسیقی موسیقی